چلے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بک ون کی چپٹر نمبر حوال دونگ چھونگ بو کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ خصے پڑھائیں گے جو چپٹر میں مس کر دیے جاتے ہیں بہت سے لڑکے کہتے تھے کہ یہ بھی چیزیں پڑھایا کریں تو آج ہم آپ کو جوہنا چپٹر نمبر چھے سے لے کے چپٹر نمبر دس تک جوہنا حوال دونگ اور سرگرمی کے بارے میں پڑھائیں گے ایک ایک لفظ کا میننگ بتائیں گے وہ آپ کو ایک ایک لفظ کا میننگ کے ساتھ جوہنا اس کو ایکسپلین کر کے بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوگا چلیں تو شروع کرتے ہیں حوال دونگ حوال دونگ کہتے ہیں سرگرمی کو حوال دونگ سرگرمی سرگرمی کے نیچے لائن لکھی ہے پھوگی پھوگی کہتے ہیں مثال کو پھوگی مثال چھوڑم کی طرح پھوگی چھوڑم مثال کی طرح چنگو دل گوا چنگو دل گوا دوستوں کے ساتھ ارم نام فک جوک فک جکوت ہے نشنیلٹی کو کہتے ہیں فک جوک نشنیلٹی چھیگو بل پیشا مت گو مت گو پوچھنا پوچھنا تھیدھ پھے پوسے ہو بعد جواب دیں جواب دے کے دیکھیں تھیدھ پھے جواب دے کر دیکھیں اس نے بتایا کہ مثال میں سے دوستوں کے ساتھ ان کا ارم نام فک جک جو ہے تنشنیلٹی اس کے بارے میں اچھے گبل پیشا جو ہے متگو پوچھ کر تھے دپھے فوسے ہو جو آپ دیکھے دیکھیں اب نیچے پہلے نمبر پہ ہم جو ہے نب پھوگی پڑھ لیتے ہیں پھوگی میں بولا اس نے توان نے ایرامی مواش امنکا ایرامی نام مواش امنکا کیا ہے نام کیا ہے تو اس نے بولا ہے ریحان امنیدہ ریحان ہے ریحان امنیدہ ریحان ہے پھر اس نے توان نے بولا ہے اون نارا سارم امنیدہ کس ملک کے شخص ہو اون نارا سارم امنیدہ کس ملک کے شخص ہو اس نے ریحان نے بولا ہے پاکستان سارم امنیدہ پاکستان کا بشندہ ہو پاکستان کا شخص ہو پاکستان سارم امنیدہ پاکستان کا شخص ہو پھر اس نے بولا ہے ہوئیسہ وون امنیدہ فیٹری بھر کر ہو پھر ریحان نے بولا ہے نی ہاں ہوئیسہ وون امنیدہ ہاں فیکٹری کا وڑ کر ہوں یہ تو ہم نے پڑھ لی پھوگی پھوگی کے نیچے دیکھیں کہ یہ ایک پیرا گراف لکھا ہوا ہے پیرا گراف میں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے نام کے بعد نشنیلٹی نشنیلٹی کے بعد پیشا اس کے بارے میں آپ نے پیرا یہ خود سے ٹرائی کرنی ہے پورا کرنے کی اب آگے آجے اگلے پیج پہ اگلا پیج ہے من ہوا من ہوا ہوتا ہے کلچر آج ہم آپ کو ان کے کلچر کے بارے میں بتائیں گے کلچر کا ٹائٹل ہے انسا انسا ہوتا ہے سلام کرنے کو انسا کہتے ہیں سلام کرنے کو یہ جل یہ جل عداب سلام کرنے کے عداب طریقہ کار طریقہ کار کون سے وہ نیچے پڑھ لیتے ہیں اب نیچے دیکھیں کہ یہ ایک تصویر ہے ایک لڑکا ہے اور اس کے آگے زیادہ عمر والا بندہ ہے تو لڑکا سر جھکا کے سلام کر رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے اس کی کوڑین بھی پڑھ لیتے ہیں اس نے بولا ہے چھاشن فودہ چھاشن فودہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی نسبت ہے چھاشن فودہ اپنی نسبت ہے نائی کا عمر من گونا من گونا زیادہ ہو اس نے بولا ہے کہ اپنی نسبت عمر زیادہ ہو تو چیوی کا چیوی کا ہوتا ہے حصیت لیول سٹیٹس ہے اپنی مطلب کہ اپنی نسبت زیادہ عمر والے سٹیٹس ہے نوپھن اونچی نوپھن بلند اونچی سارم گوا لوگوں کے ساتھ سارم گوا لوگوں کے ساتھ ہے اس طرح سے آپ نے ان کو سلام کرنے ہیں جیسے آپ کو تصویر میں نظر آرہا ہے اب آگے آجے اگلی تصویر میں اگلی تصویر میں ایک اور جو ہر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کڑھیں چھوم پہلی منانن منانن ملنے پر چھوم منانن پہلی دفعہ ملنے پر سارم گوا لوگوں کے ساتھ سارم گواہ لوگوں کے ساتھ انسا حالتے سلام کرتے وقت انسا حالتے سلام کرتے وقت پہلی دفعہ لوگوں کے لوگوں کے ساتھ ملتے وقت سلام کرتے وقت اس طرح سلام کریں گے جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اب آگے آجیں تیسرے عداب کے بارے میں چھک جنگ چھک جنگ ہوتا ہے کام والی جگہ فیکٹری تھونگڑے ہو نہ ساتھیوں کام والی جگہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں آنن جاننے والے کام والی جگہ پہ جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو جاننے والے سارم گوہ لوگوں کے ساتھ سارم گوہ لوگوں کے ساتھ انسا حالتے سلام کرتے وقت انسا حالتے سلام کرتے وقت کام والی جگہ پہ جو آپ کے جو تینا وڑکر ہے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو جاننے والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلام کرتے وقت یہ لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ایک تصویر میں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اب آگے آجے اینڈ والی لائن اینڈ والی لائن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو ادھر دیکھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے بولا ہے چھاشن پھودا اپنی نسبت ہے چھاشن پھودا اپنی نسبت ہے نائیگا عمر نائیگا عمر ایج ہے اوڑیو گونا اوڑی گونا کا مطلب ہوتا ہے ینگ اوڑی گونا ینگ جوان چنہان چنہان ہوتا ہے دوستانہ ینگ کے ساتھ دوستانہ محول ہے جو انا سالم گوہ لوگوں کے ساتھ انسا حالتے سلام کرتے وقت انسا حالتے سلام کرتے وقت یہ دیکھیں کہ یہ سلام کرنے کا طریقہ کس طرح ہے اپنے دن کے ساتھ آپ کا جو جوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ محول ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اب چپٹر نمبر سکس کی ہو گئی ہے پوری اب ہم چلتے ہیں اگلے چپٹر پہ